یہ بھی ماشاءاللہ مشہور سوالی ہیں حضور دو سوال ہیں ایک ٹائم کر دوں کیا کیا دو سوال ہیں حضور ایک ہی وقت میں کر دوں دو سوال ہیں ایک ہی وقت میں کریں گے اور کیا باری باری آنا ہے آپ نے ایک دفعہ کر جائیں جو کرنا ہے صورت الحجرات عید نمبر ستائی اٹھائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لئے ہم کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیے کہتے ہیں فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلقد خلقن الانسانا من سلسال من حمام مسنوم انسان کو ہم نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گھرے سے جس کی حید تبدیل ہو چکی تھی پیدا کیا وَلْ جَانَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسْسَمُمُمْ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت گرم ہوا کی قسم کی آگ سے پیدا کیا تھا ٹھیک ہے حضور سوال یہ ہے کہ جب جن اور انس دراصل سب کے سب بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں تو پہلے اور بعد میں پیدا کرنے کا آگوش نے بتایا کہ جن حضرت آدم کی اولاد ہیں میں تو یہی سمجھتے رہا پھر قرآن شریف ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کچھ اور سمجھتا ہے آپ کچھ اور سمجھتے ہیں ابھی آیت پڑھی ہے کہ جن کو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ہارے سموں سے تو وہ آدم ملک تھا جنوں کا آدم ملک آدم کہاں سے ہو گیا وہ وہ جن تھا کیوں پھر جن امیر بھی ہوتے ہیں نا امیر لوگ چھپے ہوئے لوگ جن کے بہت سے معنی ہیں مگر جن کے بہت سے معنی ہیں مگر کوئی ایسے معنی کریں جو عقل کے مطابق پورے اترتے ہوں یہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امیروں کو پہلے پیدا کر دیا یہ تو بلکل ناماکول بات ہے اس لئے جن کے جتنے معنی ہیں سب پر غور کریں جن کا ایک معنی جراسیم بھی ہیں چھپیوی چیزیں چونچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں سے استنجہ نہ کیا کرو یہ جنوں کی خوراک ہے اب اس زمانے میں اتنی عظیم و شان حقیقت بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی یہ بہت مدت کے بعد تحقیق ہوئی ہے کہ ہڈیوں کے اوپر وہ جراسیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے انسان کو سمجھ گئے ہیں اس لئے جن کا وہ معنی کریں نا جراسیم بہت سے انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے انسان کی پیدائش کے آغاز سے بہت پہلے جراسیم پیدا ہو چکے تھے ہاں پہلے جراسیم پیدا ہو چکے تھے ہاں پہلے جراسیم پیدا ہو چکے تھے